بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو نائت کلاس کی جو بائیولوجی ہے اور فیڈرل بورڈ ہے اس کا گیس پیپر بتاؤں گا سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کافی تمام ویور جو ہیں میرے جو سٹوڈنٹ ہیں سننے والے ہیں وہ سب غصے میں ہوں گے کیوں غصے میں ہوں گے کیونکہ میں نے ان کو بائیولوجی کا گیس نہیں دیا اور جتنے بھی گیس دیئے تھے الحمدللہ کافی پیپر تقریباً نائنٹین نائنٹی فائی پرسند ڈرے پرسند پیپر میرے گیس ہی آتا ہے سٹوڈنٹ بائیو کا گیس نہ دینے کا مقصد یہ ہے میرے پاس سٹوڈنٹ ٹائم نہیں تھا میں کافی بیزی تھا مصرفیات تھی کافی لوگوں کے میں نے گیس بنایتے جس کی وجہ سے بائیو کا میں گیس نہیں بنا سکا ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بائیو کا بہت کم گیس دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں آئے تک سٹوڈنٹ کو لیکن سٹوڈنٹ کیونکہ بہت بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں میں نے کہا سٹوڈنٹ اپنی تیاری فول کر لیں پیپروں کی اس کے بعد میں گیس دوں گا اور اگر گیس میں سے تھوڑا سا نہ بھی کچھ آئے تو ان کو نقصان نہ ہو اب کچھ کوسچن بتاؤں گا ٹاپک بتاؤں گا کچھ پکچر بھی ہیں ٹاپک کی وہ بھی دکھاؤں گا جس کے اوپر آپ لوگ نے انشاءاللہ سارے تیاری کر لیوگی اب ان پر تھوڑا سا ان کو بھی ایک نظر دیکھ لینا کافی فیدہ ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ کو میں بتا دوں جو ایکسرسائز کی شارڈ کوسچن ہے وہ آپ لوگ نے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنے اور کون سے شارڈ کوسچن ہوتا ہے وہ آپ لوگ کو میں دکھا دیتا ہوں ابھی اور فیسٹ چپٹر ہے اس میں سے کیا ایمپورٹنٹ ہے زیادہ اس میں سے سٹوڈنٹ جو بائیولوجی کی برانچیں ہیں نے یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے لیول اف ارگنیزم اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے بائیولوجی کی برانچیں ہیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ نے تیار کرنا ہے سیکنڈ چپٹر پہ آ جاتے ہیں بائیولوجیکل میتھڈ ہیں تھیوری لا ایکنڈ پرنسپڈ ڈیٹ آرگنیشن انڈیٹا انیلیسز ہے تو سٹوڈنٹ دیکھو سیکنڈ میں جو ایک تو جو بکٹیریال والا بکٹیریال والا یہاں پہ ہی آئے ہاں بکٹیریال والا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے شارٹ کے لیے اس میں سے ایک تو ایک ایک کون سا ہے تھا اس کی جو تھیوری جو اس کے پاسچولیٹ تھے ٹھیک ہے نا وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے دوسرا یہ تھیوری لاو جو پرنسپل ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینا ہے آپ لوگوں نے تھرڈ چپٹر پہ آج جاتے ہیں اس میں سے بائیو ڈیورسٹی کی ڈیفنیشن ایمپورٹنس آئے بائیو ڈیورسٹی کی اتنا نہیں ہے کلاسیفیکیشن اور پرنسپلٹی کے ایم آف کلکشن بیسک اس میں سے ٹکسانومیک ٹکسانومیک ہیری جی کی جو لکھا ہوا ہے اس کی آپ لوگوں نے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے اس میں سے آپ لوگ کے تھری کنگڈم ٹو کنگڈم اور فائیو کنگڈم ایمپورٹنٹ ہے کافی اس کو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور حلحال میں کرنا ہے کس کو نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کے بعد آپ لوگ ریسٹریشن اور ہنٹنگ ہنٹنگ یہ تھوڑا سا آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے اس کے میں میں جو پہ رائیڈنگ ہے فور چپٹر پہ آجاتے ہیں سیل انٹیشو سیل انٹیشو میں جو سٹوڈنٹ آئے آپ لوگ کا ڈیفرنس بیٹوین ایرو یاٹک آئین پر کریارٹک سیل جو ہیں پہت زیادہ اہم ہے اس میں اس کے بعد ڈیفرن کی ڈیفرنیشن اس میں سے ڈیفرنیشن وارٹر بیلنس پرابلم میں سے اس میں سے کیا یہ جو تھوڑا سا شارٹ کے لیے تیار کر لینا ہے وہ لوگ نے اس کے بعد آج جاتے ہیں اینیمال ٹیشو لانگ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ آئے اس کے بعد کنیکٹیو ٹیشو ایمپورٹنٹ آئے مسل ٹیشو نرویس سسٹم نرویس ٹیشو پلانٹ ٹیشو اور سیمپل ٹیشو یہ جو ٹاپک بتایا ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ باقی کوئی شارٹ کے لیے آپ لوگ انہیں کرنا ہے ٹائپ نیم صرف ٹائپ جو آپ ٹائپ اپ نیم ہیں یہ شارٹ کے لیے ہیں اس کے بعد فائیو چپٹر پہ آجاتا ہے سیل سیل کے اندر یہ یہاں سے تو ایک لازمی اس کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے ایک لانگ اٹھائے سب سے پہلا لانگ سیل سینکل بھی لانگ آئے میٹاسس بھی لانگ آئے میوسس بھی لانگ آئے اور ان کے فیس جو ہیں ان کی یہ سارا چپٹر آپ لوگ انہیں ہر حال میں کرنا ہے لانگ کے لیے اگر آپ لوگ لانگ کرنا چاہتے ہیں شارٹ بھی اس میں سے کافی پوچھ لیتا ہے سکس چپٹر پہ آجاتا ہے انزائم جیسے آپ کو بتایا ہے فائیو سکس سیون یہ جو تین چپٹر ہے نا ویری 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 امپورٹنٹ ہے لانگ کے لیے سٹوڈنٹ ویور انزائم بہت زیادہ ہے اس کے فیکٹر میکنزم سارے ٹاپک اب ہوتا ہے میں اس پر کچھ نہیں بتاؤں گا سارے امپورٹنٹ ہے سیون چپٹر میں سے آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن بہت زیادہ اہم ہے ایٹی پی بھی کافی زیادہ اہم ہے آپ لوگوں کو بتا دوں تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ایٹ چپٹر ہے اور نائن چپٹر ہے ایٹ چپٹر میں سے آپ لوگوں نے سٹوڈنٹ جو کرنا ہے اس میں سے رول آف کیلشیم این ایرنگ کے کیا رول ہوتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ ہے باکی شارٹ کے لیے کر لینا نائن چپٹر بھی لانگ کے لیے امپورٹنٹ آئے جیسے فائیو سیکس سیون لانگ کے لیے امپورٹنٹ تھا اس طرح نائن چپٹر بھی کیا ہے آپ لوگوں کا امپورٹنٹ آئے اس میں سے آپ لوگوں کیوں نے ٹرانسپرریشن جو ہے کافی امپورٹنٹ آئی چھاٹ کے لیے لانگ کے لیے سکتا ہے کیونکہ آگے اس نے گا کلوز ٹوğمیٹ آئے اکس ایکس کو لوٹڈے دیا جن کے سلیپس میں نہیں ہے آپ لوگ کا فیکٹر بھی سلیپس میں نہیں ہے signification of transpiration اتنا ایمپورٹن نہیں ہے transport and human blood shot کے لئے important time human heart very important long pulmonary system circulation یہ بھی کرنا ہے آپ لوگ ہارٹ بیٹ shot کے لئے SARS shot کے لئے blood vessel یہ بھی آپ لوگ لانگ اور shocked دونوں کے لئے کرنا ہے یہ تھا نائند کلاس کی فیڈرابور کی بائیو کار ٹیسٹ سوری گیس پیپر اس کے پاس کچھ پکچھ پکچھ جو آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں آپ لوگوں نے کرنی ہے سٹورنٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لپیڈ پروٹین یہ جو بنی ہوئی ہے نا سیچوریٹر فیکٹر یہ کیا ہوتے ہیں یا کاربو ہائیڈریٹس کی ڈیفنیشن یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے اس کے بعد یہ ٹیبل ہے رول آپ پلانٹ ای ٹی پی کے کیا رول ہوتا ہے یہ ٹیبل آپ امپارٹنٹ ہے یہ کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد یہ ڈائیگرام ای ٹی پی کی اور یہ مختلف لکھی ہونا یہاں یہ بہت اہم ہے جو جو پکچر دکھا رہا ہوں فوٹو ہیں یہ ایرو بیٹک ریسپیریشن ایرو بیٹک ریسپیریشن یہ بہت اہم ہے لانگ اور شارٹ دونوں کے لیے آپ لوگوں نے ان کو کرنا ہے یہ جو دکھا رہا ہوں ساری چیزیں نا یہ بہت اہم پیج ہیں آپ لوگوں کو پیپر میں آنے کے فیڈرہ بورڈ کے حوالے سے فوٹو سنتیسس کافی امپارٹنٹ ہے لانگ کے لیے اور اس کے میں سے ڈارک اور جو لائٹ ریاکشن ہوتا ہے اس کے کافی امپارٹنٹ آئے آنے کا چانس سے زی سال اس کے بعد یہ ڈائیگرام آپ لوگ کو آنی چاہیے لائٹ ریاکشن کی اور اس میں سے یہ جو ہائیڈنگ ہے سارا کو یہ فلو چارٹ بنانا ہے آپ لوگ نے سیکنڈ یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوا اکسیڈیشن ڈیڈکشن کی ڈیفینیشن کافی امپارٹنٹ آئے یہ آپ لوگ نے کرنی ہے کہ اس طرح ہوتی ہے یہ سارا کو جس کے اندر آئے اس کے بعد انزائم آئے انزائم کا یہ ٹمپریچر پر کیسے اثر ہوتا ہے ساتھ یہ ڈائیگرام فلو چارٹ آئے اس کا امپارٹنٹ آئے کافی یہ بھی آپ لوگ نے کرنا ہے اس کے بعد کچھ یہ ڈیفینیشن ہے سپیسیفک جو بلیک میں آئے ان کو آپ لوگ ہونے ریڈ کرنا ہے اوکے یوز آف انزائم بھی کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ لوگ کو بتاؤں تو فیز آئیے آپ کو بتا گیا ہے اس میں سے آتے ہیں فیز آف میٹاسس کے فیز سارے آپ لوگ نے کرنا ہے لان کے لیے امپارٹنٹ آئے یہ بھی فیز ہیں بتا چکا ہوں یہ فیز ہیں پرو فیز یہ سارے فیز لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے یوسیس کے ہوں چاہے مٹاسس کے ہوں ایر آر کیا ہوتا ہے سگنیفیکشن اس میں سے شارٹ کے لیے امپارٹنٹ آئیر والا اس کے سپاس یہ انزائم کی یہ مسابات ہے میکنزم یہ مسابات آپ لوگ نے لازمی بنانی ہے تیار کرنی ہے اس کے بعد یہ ٹیبل ہے اگر اب لوگ کے سلیبس کے اندر ہے تو یہ بھی کافی اہم ہے یہ ہے ان دونوں میں رکھائی تھیں آپ لوگ کی ایک ٹیبل ہے سلیبس کے اندر آپ لوگ نے یہ کرنا ہے ساتھ لانگ کے لیے امپارٹنٹ تھا رول اس کے بعد آپ لوگ کو بتا دوں تو یہ کہا ہے ایوری الگنیزم نیڈ فوڈ فکروتھ ہے انرجی ان فنکشن نارملی یہ کو نیٹریشن کریے اس میں سے میکرو نیٹرینٹ ہے اور میکرو میکرو اور میکرو ہن دو ہیں یہ ان کو ریڈ کرنا ہے آپ لوگ کو بتا دوں یہ تو بتا دیا ہے میں سیم پیج ہے یہ آٹو ٹروفک کا ہے ٹھیک ہے نا اور ہیٹو ٹروفک یہ ڈیفینیشن ہے بلیک میں یہ اس کو تیار کرنا ہے آپ لوگ نے پریپی آر کرنا ہے اس کے بعد یہ ڈایا گرام ہے آپ لوگ کے ایٹی پی کیے بھی آپ لوگ نے تیار کرنی ہے یہ اس کے بعد کا فوٹو سنتیس کے لیمیٹیشن کیا ہیں یہ ایک سیڈ یہ فوٹو سنتیس کافی امپورٹنٹ آپ لوگوں کا یہ ڈایا گرام کافی امپورٹنٹ ہے ڈارک میں کیا ہوتا ہے اور لائٹ ریکشن میں کے فوٹو سنتیس میں کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کا یہ لائٹ ریکشن میں یہ ساتھ ڈایا گرام بنانی آپ لوگ لوگوں نے یہ ڈایا گرام ہے ڈارک ریکشن کی یہ ایک سیڈ ہے یہ لازمی امپورٹنٹ ہے فوٹو سنتیس کے اندر یہ لازمی بنانی آپ لوگ نے یہ ڈایا گرام ہوئی ہو گئی ہے